سال میں ایک مہینہ استعمال کرلیں یا دو مہینہ استعمال کرلیں اس ٹونک کو تو پورے سال بھر اس کے اثرات رہتے ہیں اس سے میموری اچھی رہتی ہے نظر آپ کی اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نروس اور مسکولر لیزام ہے وہ اچھا رہتا ہے خصوصا جسم کا سون ہونا اس طرح کی جو کیفیات ہیں تھکان والی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں خصوصا پٹھوں کی کمزوری پٹھوں کا درد خصوصا گوشت پوسٹ کی جگہ پر درد ہونا مسکولر پین جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے نیرو بیان میں تھی قبال اور بھی جو بی ٹوائل کے مراقبات ہیں اگر وہ لے چکی ہیں اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوگا تو اس رسکے سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نفسیاتی و جسمانی امراض کی نویت کے حساب سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیب رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیب رضا الہی یوٹیوب چینل ناظرین اکرام بڑھتی ہوئی امر کے اثرات کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں آتی ہیں کمزوریوں کے لیے بہت سارے والٹائی ویٹامین مارکیٹ میں موجود ہیں اور اسی طرح سے ہربل ملٹی ویٹامین کے طور پر بھی بہت سارے کمبینیشن مارکیٹ میں موجود ہیں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں تھرٹی فائف اور فورٹی کے بعد اس سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ جوانی کا دور دورہ ہوتا ہے اور بندہ ہواوں میں ہوتا ہے اور اس میں اس کو کسی بھی طرح کی ویکنس اور کمزوری محسوس ہی ہوتا ہے اس کو بندہ بولے بیٹا سردی لگ رہی ہے احتیاط کرو بلے ایسے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا سردی کا مجھے نہیں لگتی سردی ہے اور یہی بندہ جب یہی جوان جب جو ہے فورٹی یا تھرٹی فائف پلس کا ہوتا ہے تو پھر ٹھڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جوڑوں میں درد کمر میں درد اس طرح کی علاوات پیدا ہوتی ہیں اچھے جی یہ میٹابولین ہے اس میں خصوصاً جو ہے یہ جو رسکہ ہے یہ میٹابولیک ریٹ کو بڑھاتا ہے عموماً اس کی وجوہات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلٹی ویڈاویڈ پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے میٹابولیک ریٹ بڑھے گا یا مٹاپا کم کرنا ہو تو بھی میٹابولزم کو ہائے کرنا ہے میٹابولزم کو ہائے کرنے کے لیے ویٹ لوس کا وصلہ ہو میٹابولزم کو ہائے کرنے کے لیے بہت سارے جتن اور طریقے اختیار کیا جاتے ہیں اور بہت ساری ڈائیٹیں بھی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں لیکن میٹابولیک ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نیند اڑ جاتی ہے اچھا نیند اڑ جاتی ہے عموماً اس میں کیفین نیکوٹین اور اس ٹائپ کے سپلیمنٹ زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نیند کم ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے میٹابولزم جب ہائے ہوتا ہے تو عموماً نیند واقعی کم ہوتی ہے لیکن میٹابولیک اگر صحیح طور پہ ہوتا ہے تو پھر اس میں باڈی کے اندر انرجی لیول بھی ہائے ہوتا ہے انرجی لیول ہائے ہوتا ہے تو خصوصاً فوکس کرنے والے لوگ جیسے کمپیوٹر پہ کام کرنے والے لوگوں کے پیچھے کندوں کا بھاری پن یا ڈرائیونگ لانگ ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ کندوں کا بھاری پن پیدا ہوتا ہے خصوصاً وہ کام جو یکسوی سے ہوتے ہیں یا فوکس طلب جو کام ہوتے ہیں یکسوی طلب جو کام ہوتے ہیں توجہ طلب جو کام ہوتے ہیں وہ صحیح طور پہ انجام نہ دے پانا اچھا ہوتا یوں ہے کہ نروس اور مسکولر ویکنس شروع ہوتی ہے عموماً مریضوں میں تو ہے جیسے شوگر کے بی پی کے پیشنٹ ہیں ان میں تو یہ علامات پائی جاتی ہیں لیکن نوجوانوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن سستی بہت ہے اور تھکان بڑی جلدی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تھکان سے کام سے ڈرتے ہیں تو آپ کا میٹابولک ریٹ مزید گرنا شروع ہو جاتا ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور کافی سارے لوگ جو آئیٹی کا کام گرتے ہیں ان کا تو کام ہی بیٹھنے کا ہے اور جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا نقیزہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا واک ہوتا نہیں ہے معامولات کے حساب سے تو پھر پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میٹابولک جو میٹابولیزم ہیں آپ کا وہ لو ہو جاتا ہے میٹابولک ریٹ نیچے آتا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ میٹابولک ریٹ کو اوپر لے کے جانا ہے جب میٹابولک ریٹ آپ کا ہائے ہوگا تو کولیسٹرول ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انرجی لیول ٹھیک ہوگا تھکان کم ہوگی اور باڈی جو ہے وہ سلیم اور سمارٹ رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ روز مرہ کے معامولات کے جو کام ہیں وہ بھی صحیح طور پر انجام دے پائے گے اچھا یہ جو دور ہے اس میں کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے اورگینک چیزوں کا لیکن کہیں نہ کہیں بے احتیاطیاں ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ شوگر کا استعمال میٹھی چیزوں کا استعمال فاسٹ فوڈ کا استعمال یہ جو وہ چیزیں ہیں جو آپ کا میٹابولک ریٹ کو بھی کم کرتے ہیں ویٹ بڑھاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرائیگلیس رائٹ میٹابولک ریٹ جب ہائے ہوتا ہے تو ٹرائیگلیس رائٹ بیڈ کولیسٹرول یہ بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی کا یوں سمجھنے کے ایک مینٹین ہے یہ مینٹینس ہے یہ اچھا یہ مہینے میں ایک بار اس سال میں ایک مہینہ استعمال کرلیں یا دو مہینہ استعمال کرلیں اس ٹرونک کو تو پورے سال بھر اس کے اثرات رہتے ہیں اس سے میموری اچھی رہتی ہے نظر آپ کی اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نروس اور مسکولر لیزام ہے وہ اچھا رہتا ہے خصوصا جسم کا سن ہونا اس طرح کی جو کیفیات ہے تھکان والی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کا یہ خصوصا پٹھوں کی کمزوری پٹھوں کا درد خصوصا گوشت پوست کی جگہ پہ درد ہونا مسکولر پین جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے نیرو بیان میں تھی گوال اور بھی جو بی ٹوائل کے مراقبات ہیں اگر وہ لے چکی ہیں اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوگا تو اس سے اس کے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس سے آپ جس تو توانا رہیں گے ایک طرح کا ٹونک ہے تو اس کا نام ہے میٹابولین اس میں ہم لیں گے جی لونگ پچاس گرام اور اس کے ساتھ ہم لیں گے رحمد خطائی یہ لیں گے پچاس گرام زافران اس میں ہم لیں گے دو گرام دوسرا جو ہے اس میں وہ پتری فلاد ہے پتری فلاد ہم لیں گے اس میں بارہ گرام اور مستگی رومی ہے مستگی رومی ہم لیں گے اس میں بیس گرام کباب چینی اصلی ہم لیں گے اس میں سو گرام اسگند لیں گے سو گرام فل فل دراز ہم لیں گے پچاس گرام اور گلو لکڑی یہ ہم لیں گے پچاس گرام ان ساری چیزوں کو باریک پیس کے پانڈر بنا کر رکھ لیں اس کے استعمال کرنے سے چستی توانائی پیدا ہوگی سستی آپ کی خطب ہو جائے گی سستی اور کاہلی خطب ہوگی ہے اور کاہلیوں کے کمبل لوڑے جو آپ لیٹے ہمیں وہ کمبل او دھیڑ دیں گے اور اس کے علاوہ انرجی لیویل آپ کے اندر ایسا ہوگا کہ آپ کا اٹھ کے ٹہلنے کو چاہے گا اور طبیعت کے اندر دوسری بات یہ کہ اس میں سیروٹونین لیویل جو ہے خصوصا زافران جو ہے وہ آپ کرتی ہے جسے ہیپی ہاربورز کہتے ہیں جب ہیپی ہاربورز آپ کے برین میں صحیح پروڈکشن ہوتی ہے اس کی برین کے نیورومیٹر صحیح طرح سے کام کرتے ہیں تو اس سے آپ احساس آتی طور پر جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں اور لائف کو انجوائے کر کے جئے ہیں ہے نا لائف کو جو ہے وہ نبھائے نہیں ایک ہوتے نا وہ لوگوں گولتے ہیں جی زندگی بس گزار رہے ہیں تو زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے بار بار نہیں دینی اور زندگی ایک دفعہ جو دی ہے اس کو انجوائے بھی کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی دیکھیں اور پڑا پڑا لوہا بھی جو ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے نا پڑی پڑی چیزوں کو عمومن زنگ لگ جاتا ہے اور آج کل پڑے پڑے ہم بیمار ہو گیا کیا ہو گیا پڑے پڑے رکھے رکھے بیمار ہو گیا ہم بھی دوسری چیزوں کی طرح رکھے ہوں میں ایک ہی چیئر ہے اس پہ بیٹھنا ہے ہم نے ایک بیٹھ ہے اس پہ سونا ہے ہم نے آفیس جانا ہے ایک ہی طرح کا ورک کرنا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ ہمارے معاملات میں چہل قدبی نہیں ہے ہمارے معاملات میں سوشل جو ایک دوسری کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا ہسی مزاک چلنا پھرنا گھومنا پھرنا یہ چیزیں نہیں ہیں ہس بے توفیق جتنی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سوشل طور پر لوگوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پانچ وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں تو احساس تنہائی اس سے ختم ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک انرجی لیویل آپ نے عمومن دکھا ہو گئے کہ نمازی لوگ جو ہوتا ہے ان میں چستی اور پھرتی زیادہ ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت اور وہ ٹائم کی بڑے پابند ہوتا ہے کیونکہ انہوں پابندی کرتے ہیں پانچ وقت کی تو انہوں میں پابندی آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ سوشل انزائیٹی سے بھی بچتے ہیں اور گیدرنگ کرنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان چیزوں سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کا ڈوپامین سیروٹونین لیویل ہائے ہوتا ہے جس سے آپ کی طبیعت ہیپی ہیپی رہتی ہے یہ سٹریس فول لائف جو ہے جس میں آپ تھکے تھکے بجے بجے اور الجے الجے سے رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے سینڈ جو میں وہ دماغ پر رپیٹ ہو رہے ہوتا ہے وہی بیٹھ وہی آفیس وہی دو چار چہرے وہاں ہوتا ہے دو چار چہرے گھر پہ ہوتا ہے ہے نا اور باقی فکر روزگار ہے اسی میں مدھا پڑا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اللہ تعالی نے جتنی تو فکر دی ہے اور کچھ نہیں دی صبح کوئی واغ کریں ٹھیک ہے نا تو یہ ضرور کریے گا اچھا جی نسخہ میں نے یہ بتا دیا آپ کو یہ آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ نسخہ میرے ہاں سے بنا ہوا بھی منگوانا چاہے تو نیچے دیئے گئے وٹس اپ نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں چیزیں بنانے میں بہت بڑی فنکاری نہیں ہے جی آپ میرے ہاتھ کی بنیوں بھی لیں گے تو بس ساتھیں آسمان پر پہنچ جائیں گے اور آپ سپر پاور بن جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہی نباتات ہیں یہی جڑی بوٹیاں یہ عام پنساری سے مل جاتی ہیں اچھے پنسار سٹور پہ چلے جائے کوالٹی والی چیزیں ان کو بولیں وہ دے دیں گے آپ کو ایسا کہا جائے جی ابھی ہم نے ساگروں نے اپنے منجن بیچنے اس لئے آج کل ہم سب پنسار کے پیچھے پڑے ہیں جتنے حکیم ہیں نا یوٹیوب تھے وہ ہم سب پنساریوں کے پیچھے پڑے ہیں پنساری دو نمبر دیتے ہیں چیزیں صحیح نہیں دیتے ہیں چیزیں بیکار دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیزیں آپ ہم سے ہی بھگائیں تو ایسا نہیں ہے یہ بھی چیزیں ہم پنساری سے لائیں ہم کو اسی کہیں اور سے بھول کے لائیں تو آپ کو بھی پنساری سے مل جائیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا اچھا چینل کو سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی شاباشی ملتی ہے اور سمل ہیں اگر میری بات اگر آپ کے بل کو لگتی ہے تو سمل ہیں آپ نے میرے کو فیس دے دی ہے نا اور اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو شیئر کریں گے تو وہ یوں سمجھنے کے صدقے جاریے بھی ہوگا اور آپ کار سواب میں بھی شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گے اللہ نگے بار